جی اسلام علیکم ایم زیشان ہیدر فرام ای کامریل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ملٹیبل اکاؤنٹ کو ایک سنگل مشین کے اوپر رہ کے کس طرح سے یوز کرنا ہے یا کریئٹ کرنا ہے ہمیں ملٹیبل اکاؤنٹ کو ایک سنگل مشین کے اوپر رہ کے استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس اے آپ کے پاس ملٹیبل ای بے کے آپ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ ہے یا آپ کے کلائنٹ کے اکاؤنٹ ہے تو آپ نے ان کو ایک سنگل مشین کے اوپر اگر آپ اس کو اپریٹ کریں گے ایک ہی آئی بی سے تو آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بین ہونے کا ایشو آئے گا اکاؤنٹ کی سسپینشن کا ایشو آئے گا لیکن کچھ ایسے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم نے انہی کی کنٹری وائز جو ہے وہ ایکسس کرنا ہوتا ہے جیسے یوکے ہو گیا یا یو ایسے ہو گیا تو اگر ہم ای بے کی بات کریں تو ای بے جو ہے وہ ایک ہی سٹیٹک آئی پی کے اوپر ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اگر ہمارا آئی پی جو ہے وہ بار بار چینج ہوگا تو ہمارے اکاؤنٹ کے سسپینشن کا ایشو آئے گا تو اسی طرح ہی ہم جو ہے وہ ایک انٹی ڈیٹک ایپ یوز کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ ملٹیبل اکاؤنٹ کو ایک سنگل مشین کے اوپر رہ کے ملٹیبل اپنی جو پروفائل ہے ان کو کریئٹ کر کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دو طرح کے جو ہے وہ انٹی ڈیٹک ایپ جو ہے وہ کریئٹ کرنا سکھائیں گے ایک ہوگا ویڈاوڈ پروکسی اور ایک ہوگا پروکسی کے ساتھ جو دو پروکسی ہوتا ہے ایمن کے لئےے ہیں جو فیس بوک ایڈ اوگرہ یوٹوپ اگرہ یاآنٹ اگرہ اور جو ہمارے پروکسی ہیں جو کھی Ruby کے اوپر کام کرتے ہیں ایمازون کے اوپر ایڈسی کے اوپر کام کرتے ہیں bande Bonrai ای買ستہ کے اوپرو پروکسی کے اوپر کام کرتے ہیں جو کھی اللحب ت stacked проп chance مصلحًے پروفائل تج600 حیPER سائٹ کے اوپر آ جانا ہے اسکرپشن کے اندر میں آپ کو ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ اس کی پرائسنگ کے اندر موو کرتے ہیں تو آپ کو 40% جو فلائر ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی ملے گا اور اگر آپ آئی پی جو سکیٹک آئی پی ہے وہ بائے کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بھی جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا تو ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ ادھر سے آپ نے کریئٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ آپ نے کیسے کریئٹ کرنا ہے آپ کے پاس ادھر اوپشن آویلیبل ہے کریئٹ آن اکاؤنٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے ادھر آپ نے اپنی جو ای میل ہے آپ نے اپنا پاسورڈ اور اپنے پاسورڈ کو کنفرم کرنا ہے اور آپ نے ان کی جو پرائیویسی پولیسی ہے اس کو اگری کر کے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے کریئٹ کر لینا ہے ہم نے چونکہ already اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ create کیا ہے تو ہم یہاں سے اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو login کر لیتے ہیں آپ کو جو اس کا dashboard ہے multi login کا اس طرح سے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور جتنی آپ نے جو ہے وہ اپنی profile پائے کی ہوں گی اور جتنی آپ نے traffic پائے کی ہوگی وہ آپ کو اس section کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو profile ہے اس کو کس طرح سے create کرنا ہے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ multi login کی جو prices ہے اگر آپ کے پاس اچھا business available ہے آپ کے client کے زیادہ multiple آپ کے پاس account ہے تو ہم آپ کو recommend کریں گے کہ آپ ان کا جو plan ہے وہ آپ buy کر لیں plan کے لیے آپ نے view pricing آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور ان کی جو services ہے اور ان کی جو sport team ہے 24 over 7 available ہے آپ directly ان کے ساتھ ticket بھی open کر سکتے ہیں اور chat بھی کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کی pricing کی بات کریں تو یہ آپ کو annual بھی دیتے ہیں اور آپ کو monthly plan جو ہے وہ دیتے ہیں تو اگر ہم اس کے starter کی بات کریں تو یہ آپ کو تقریبا 19 euro کا جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں ہم آپ کو start میں recommend یہی کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بالکل minor سے دو یا تین account available ہے تو آپ ان کا جو startup ہے آپ اس کے plan کے اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ کے client کے زیادہ account ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا pay کر سکتا ہے then آپ جو ہے وہ move کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے team کو بھی اس کی access دے سکتے ہیں آپ کو بار بار جو ہے وہ یہ buy کرنے کی ضرورت نہیں ہے single time آپ buy کر لیں اور آپ اپنے اس کو multiple account کو جو ہے وہ multiple team کے member کو بھی access دے سکتے ہیں پاکستان کے اگر بات کریں تو payment method جو ہے وہ آپ کسی بھی نیا پر سادہ پر HBL UBL کوئی بھی bank account لگا کے آپ ان کو جو ہے وہ payment کر سکتے ہیں تو نیچے انہوں نے مکمل اپنا جو ہے وہ compare بتایا ہے کہ اگر آپ یہ buy کرتے ہیں تو اتنی traffic آپ کو ملے گی اگر آپ یہ والا buy کریں گے تو اتنی traffic ملے گی یہ والا buy کریں گے تو اتنی residential جو ہے وہ traffic آپ کو ملے گی each and everything آپ کو اجر سے دیکھنے کو مل جائے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کی جو profile ہے وہ کس طرح سے create کرنی ہے آپ نے اس کی جو web browser app ہے اس کے اوپر آ جانا ہے اور آپ کو ادھر ایک option ملے گا create new profile آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اس time ہم جو ہے وہ دو طرح کی profile create کریں گے without proxy اور with proxy کے ساتھ تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں without proxy ہم کس طرح سے create کریں گے تو یہ ہمیں تھوڑا سا overview guide بتا رہا ہے تو آپ نے اس کو explore بھی کر سکتے ہیں آپ directly اس کو cancel بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ادھر اپنی profile کا جو ہے وہ name add کر دینا ہے جو بھی آپ کی profile کا name ہے name add کرنے کے بعد ادھر آپ کے پاس ان کے operating systems available ہیں ہمارے پاس windows available ہے اور storage یہ دو options ادھر دے رہا ہے locally آپ locally بھی کر سکتے ہیں cloud بھی کر سکتے ہیں دونوں میں جو آپ کو best لگتا ہے ہم اس time جو ہے وہ ادھر سے local اس کے اوپر click کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ browser آپ کا کونسا جو ہے وہ آپ use کرنا چاہ رہے ہیں پہلے کا مطلب انہوں نے اپنی language میں لکھا ہے پہلے کا مطلب یہ آپ کا chrome ہے اور دوسرے کا مطلب یہ آپ کا firefox ہے اگر آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس time آپ نے کونسا choose کیا ہے تو ہم جو ہے وہ chrome کے اوپر جائیں گے تو ہم نے یہ والا جو ہے وہ accept کر لیا اور اس کے بعد یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس proxy کس طرح کی ہے کہ آپ کے پاس custom ہے custom mean وہ جو آپ نے buy کی ہوگی پہلی proxy کو set up کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے اوپر آئیں گے multi login multi login اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے account جو ہے وہ buy کیا تھا buy کرنے کے بعد یہ آپ کو proxy بھی دیں گے proxy کے ساتھ آپ کو traffic بھی دیں گے جو کہ آپ کو residential جو ہے وہ proxy دیکھنے کو مل جائے گی تو ادھر سے ہمارے پاس 5 gp جو ہے وہ available ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی بھی proxy available نہیں ہے تو directly ادھر سے none کے اوپر جو ہے وہ click کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو کہ یہ available ہے location wise تو اگر آپ کو کسی بھی country کی چاہیے جیسے کہ اگر ہم ادھر بات کریں تو اس ٹائم ہمیں united state کی چاہیے تو ہم نے ادھر سے اپنی جو country ہے وہ ہم نے select کر لی اچھا ادھر سے نا ہم دو create کریں گے ایک UK کی اور ایک USA کی اور اس کے بعد آپ کے پاس region available ہے آپ اپنا region بھی جو ہے وہ اپنے مطابق choose کر سکتے ہیں کہ directly آپ کو اسی city اسی region کا جو ہے وہ چاہیے اور اس کے بعد socket آپ کو چاہیے یا http چاہیے تو آپ نے residential جو proxy ہے آپ نے اس کو socket ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس side کے اوپر دیکھیں تو یہ ایک نیا feature آیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ directly جب بھی کوئی اپنی browser open کریں گے تو آپ کا ادھر سے جو account ہے وہ automatically open ہو جائے گا تو تلحال ہم اس کو skip کر دیتے ہیں ساری details آپ کو اس side کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے ہی آپ نے ساری details اپنی fill کر لی fill کرنے کے بعد آپ نے ادھر جو ہے وہ create profile اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو آپ کی جو profile ہے وہ ادھر سے successful create ہو چکی ہے اور اس نے بتا دیا کہ آپ نے جو ہے وہ profile اب تک create کر لی ہے utilize کر لی ہے اور یہ والی جو ابھی ہم نے usc کی profile ہے یہ ہم نے create کی ہے اب ہم نے اس کو launch کرنا ہے launch کرنے کے لیے simple آپ نے اس launch button کے اوپر click کرنا ہے تو ادھر سے یہ والی جو profile ہے ہماری open ہو کے آگئی ہے اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ والا ip جو ہے ادھر سے open ہو کے آگیا ہے اب آپ کے پاس اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک جو ہے وہ profile blue color کی open ہوگی ہے تو اس پہ آپ ای بے کے ایمازون کے ایٹسی کے یا ٹکٹو کے جتنے بھی آپ کے account ہیں وہ آپ اس طرح create کر سکتے ہیں اب ہم جو ہے وہ دوسری profile جو ہے وہ create کرتے ہیں یہ تو تھی جو multi login ہے اس کی جو ہم نے residential proxy buy کی تھی residential جو traffic buy کی تھی انہوں نے جو ہمیں جو ہے وہ proxy دی ہے جو ip دی ہے یہ ہم نے residential ip سے جو ہے وہ create کر لی ہے اب ہم ایک ایسا جو static ip ہے وہ create کرتے ہیں تاکہ کسی بھی time جو کچھ مرضی ہو جے جس طرح ہمارے laptop کا ایک static ip رہتا ہے تاکہ ہمارا جو static ip ہے وہ change نہ ہو تو description کے اندر میں آپ کو static ip کی جو website ہے اس کا link provide کر دوں گا جس سے آپ جو ہے وہ 10 percent flat discount بھی لے سکتے ہیں static ip کو جو ہے وہ buy کرنے کے لیے آپ نے proxy seller کی website کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنی جو country ہے وہ choose کا لینی ہے اور آپ نے ادھر سے buy proxy اس کے اوپر click کر کے then آپ نے اپنا جو account ہے اس کے اوپر click کر کے order کی detail اس کے اوپر آپ نے آنا ہے جتنے ips آپ نے buy کی ہوں گے وہ آپ کو سارے order والے tab کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ کو اس site کے اوپر ایک جو ہے وہ question mark جو ہے وہ show ہوگا جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو ادھر سے first name last name username password each and everything جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی static ip کے ساتھ profile کو بنانے کے لیے آپ نے ادھر a new profile اس کے اوپر click کرنا ہے اور ادھر آپ نے جو ہے وہ نام آئیڈ کر دیا ہمارا یہ static ip ہے جو کہ uk کا ہے اور باقی آپ نے theme ادھر سے windows local اور یہاں سے آپ نے chrome جو browser ہے وہ آپ نے choose کر لیا اس time آپ نے ادھر جو ہے وہ custom اس کے اوپر click کرنا ہے تو further آپ کے پاس جو تین options ہیں وہ available ہیں ایک ڈی پی اور ڈی ڈی پی ایس اور socket تو اس time ہم نے socket 5 اس کے اوپر click کرنا ہے جہاں سے آپ نے ip buy کیا ہوگا جیسے کہ یہ والا ہمارا uk کا ہے تو آپ نے ادھر سے click کرنا ہے اس کی جو detail ہے آپ کے سامنے آجائے گی ip ہم نے ادھر سے copy کر لیا ادھر سے ہم نے جو ساری detail ہے ip اور اس کے بعد port username password ہم نے add کر دیا ہے اور آپ کے پاس ادھر سب سے پہلے آپ نے proxy کو check کر لینا ہے کہ یہ work کر رہی ہے یہ نہیں اس کے پاس آپ نے ادھر سے create کرنا ہے ہم سب سے پہلے check proxy اس کے اوپر click کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ والا آپ کا london کا proxy جو ہے وہ 110 percent working کر رہا ہے تو آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں اور اب آپ نے ادھر سے create profile آپ نے اس کے اوپر click کر کے تھوڑا wait کر لینا ہے تو اس time چونکہ ہم نے ہمارا جو rotating ip ہے جو residential ip ہے جو کہ ہم نے لیا تھا multi login سے وہ بھی چل رہا ہے اور اب ہم نے یہ والا UK والا اس کو launch کرنا ہے اس کے لیے ہم ادھر launch button اس کے اوپر click کریں گے ایسے ہی اس کے اوپر click کیا تو یہ والی ہمارے سامنے ایک window جو ہے وہ open ہو کے آگی ہے کہ یہ والا آپ کا static ip ہے جو بھائے آپ نے کیا تھا amazon ebay ایٹسی ٹک ٹوک کے لیے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑ تھا نیچے دیکھیں تو آپ کو دو ڈیفرنٹ جو پروفائل ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل گئی تو اسی طرح آپ جو ہے وہ multiple پروفائل create کر سکتے ہیں یا آپ انہی جو ہے وہ clone کر سکتے ہیں ان کی copies بنا سکتے ہیں یہ والا سارا جو process ہے یہ ہم نے آپ کو ان کا جو tool ہے web app جو ان کی ہے اس کا ہم نے بتایا تھا تو آپ ان کی جو official app ہے اس کو بھی download کر سکتے ہیں آپ نے scroll down جانا ہے نیچے آ جانا ہے add کے اوپر end کے اوپر آنے کے بعد آپ کو ان کی جو official app ہے اس کا link دیکھنے کو مل جائے گا app جیسے ہی آپ کے پاس download ہو کے آجے گی تو آپ نے اس کو ادھر سے open کر لینا ہے جو credentials آپ نے account create کرتے وقت آپ نے use کیے تھے وہ آپ نے ادھر سے email password add کر کے آپ نے continue اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو same as it is جیسے آپ ادھر سے اپنی جو profile ہے وہ create کر رہے ہیں تو آپ directly ان کو اپنی اس جو multi login کی app ہے اس کے through profile کو create کر سکتے ہیں تو description کے اندر میں آپ کو official website اس کا link provide کر دوں گا جس کا use کر کے آپ اگر ان کی pricing کے اوپر move کرتے ہیں تو آپ اچھا دسکاؤن بھی ملے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ نے ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارے youtube channel کو subscribe کر دیں تاکہ کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا notifications آپ کو ملتا رہے